پاکستان سے باہر کے جو لوگ ہیں جو اردو سمجھتے ہیں میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں وہ ہمارے بارے میں اس وقت کیا سوچتے ہوں گے نادر علی ایک بہت بڑا یوٹیوبر ہے بڑا ریال کام کرتا ہے باقی دنیا ساری فیک ہے تھپڑ مار دیتا ہے گالی دے دیتا ہے اور شامیر عباس کو اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے شامیر عباس نے نادر علی کو بہت خوبصورت انداز میں ایکسپوس کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی بی یوٹیوب کا پلیٹ فارم اب ایک پلیٹ فارم نہیں رہا بلکہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے یہاں پر قدم جمانے کے لیے اب آپ صرف ایک موبائل سے اور چھوٹی موٹی باتوں سے اپنا نام نہیں بنا سکے یہاں پر اب ایک موبائل کے ساتھ یا ایک کیمرہ کے ساتھ اور اچھی شکل کے ساتھ آپ اپنا نام نہیں بنا سکتے اگر آپ یہ سوچ کر یوٹیوب پر آئیں گے تو یہ ایک آپ کی غلط اور ایک قسم کی بیکار سوچ ہے اب یوٹیوب پر کام کرنے کے لیے اچھے سے اچھا کانٹنٹ ہونا ضروری ہے جس میں پروڈکشن بھی آپ کی اچھی ہونی چاہیے جس کے بعد آپ کو یوٹیوب پر بہت ہی کم لوگ جاننا شروع ہوتے ہیں میں بھی ہٹ لگ جائے تو کچھ لوگ زیادہ جاننا شروع ہو جائیں گے یوٹیوب پر بہت بڑے بڑے صحافی، اینکر، بڑے انیلیسٹ بھی اب آ چکے ہیں یوٹیوب کی جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر چوری نہیں چلتی یہاں پر کاپی نہیں چلتی یہاں پر ڈراما نہیں چلتا یہاں پر فیک چیزیں نہیں چلتی کیونکہ جو فیک، جو ڈراما، جو اس طرح کا چچور پنا کرے گا اس کو پکڑا جائے گا اس کے کاؤنٹر کے لیے کوئی نہ کوئی یوٹیوبر کہی نہ کہی بیٹھا ہوا ہے نادر علی پی فور پکاؤ بہت بڑا نام ہے پاکستان کا بہت بڑا یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہے بہت بڑا چینل ہے ان کو انٹریو کیا جاتا ہے پکایدہ ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے بڑے بڑے اندیوز چینل میں بیٹھے وہ کئی پر وہ جج بھی بنے ہوتے اور اچھی بات ہے انہوں نے بہت چھوٹے لیول سے کام شروع کیا اور نام بنایا لیکن کچھ لوگوں کا خیال تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے تک کہ نادر علی ایک بہت بڑا یوٹیوبر ہے بڑا ریال کام کرتا ہے باقی دنیا ساری فیک ہے پاکستان کے اندر ایک مشہور ترین یوٹیوبر ہے شامیر عباس جس کا ذکر میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کیا ان کو بہت خوصا جاتا ان کو گالیاں دی جاتی تھی کہ جناب یہ تو جالی ہے یہ تو فراڈ ہے یہ چھچورا ہے یہ بدتمیز ہے یہ جاہل ہے بلا بلا اور یہاں تک کہ ان کے والدنائن کو بھی اس میں رگڑا لگایا جاتا تھا جس پر مجھے انتہائی افسوس ہے آپ ان کو کہے لیکن تنقید بھی اگر تہذیب کے دائرے میں کی جاتی تو اچھی ہوتی لیکن خیر تہذیب کیا کرنی ہے ہم نے بس تنقید کرنی ہے جو بھی موں میں آیا بول دیا اس شامیر عباس نے اب وہ کارنامہ کر ڈالا کہ میں اس کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا پی فور پکاؤ جیسے چینل کو جس کا بہت بڑا امپیکٹ تھا ہمارے سائٹی پر کہ یار یہ کمال کا بندہ ہے کمال کی ویڈیوز بناتا ہے کمال کا کانٹینٹ بناتا ہے لوگوں کو انٹرٹین کرتا ہے کتنا اس کے اندر کانفیڈنس ہے کیسے پینک بناتا ہے اپنے پینک میں ایون تھپڑ مار دیتا ہے گالی دے دیتا ہے تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو بہت بڑا سٹار ہے لیکن شامیر نے جس کو آپ لوگ گالیاں دیتے ہیں اس نے اس کو ساتھ کیا کیا آپ لوگ شامیر کی ویڈیو جا کر دیکھیں سب کچھ ہے اس میں اس نے کیسے وہاں پر ایکسپوز کیا بہت ساری ویڈیوز دکھائی بڑے بڑے انگل پروڈکشن کے جو انگل ہے اس حوالے سے اس نے بتایا بقاعدہ کچھ پرینک جب وہ بنا رہا ہے وہاں پر لوگوں کا رش لگا ہوا ہے اور اس وقت جس کے ساتھ اس نے پرینک کرنا ہے اس کو بقاعدہ سمجھایا جا رہا ہے لیکن وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے موبائلوں سے ویڈیوز بنا لیتے ہیں ویڈیوز پر وائرل ہوتی ہیں آج کل وائرل ہونے کا دور ہے تو اگر نادیر علی یہ خیال رکھتے اس بات کا تو شاید آج ان کی جو جو ان کی اوپر نیگٹیف ایک قسم کا امپیکٹ پڑا ان کے چینل پر تو وہ شاید نہ ہوتا دوسری وہ نے ایک ویڈیو ایکسپوز کی ان کی جس میں وہ نائی بنے ہوئے لیکن وہاں پر صاف پتہ لگ رہا ہے کہ کیمرہ ہل رہا ہے جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کیمرہ کسی انسان کے ہاتھ میں اور جو آنے والا شخص ہے اب میرے ہاتھ میں کیمرہ اور آپ میرے سٹوڈیو میں اندر آتے ہیں میرے گھر میں آتے ہیں یہ شاپ پہ آتے ہیں کئی بھی آتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے تو بندہ خیال کرتا ہے احتیاط کرتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا اسی طرح ایک آئس کریم والا پرینک انہوں نے کیا اس میں بھی بقاعدہ وہاں پر لوگ کھڑے ہیں رش ہے اور ایک بندہ جو ہے جو نادر علی کے ٹیم کا ہے وہ ایک بندے کو کہہ رہا اپنا موبائل نیچے کرو اور ایک ویڈیو میں ایسا ہوتا ہے کہ نادر علی بقاعدہ جو ویڈیو بنا رہا ہے اس کو بلا رہا ہے اپنے پاس کے یار ادھر وہ بندہ خیال بھاگ جاتا ہے لیکن ویڈیو تو وائرل ہو چکی ہے اسی طرح بہت ساری ویڈیوز اس نے ایکسپوز کیا شامیر نے نادر علی کے حوالے سے اور جس سے یہ اب ثابت ہوتا ہے کہ نادر علی نے جو انٹریوز دیئے مختلف چینلز کو اور اس میں یہ کہا کہ میرے مشہور ہونے کی وجہ یہی ہے کہ میں فرینک جانی نہیں کرتا یہ چھوٹ ہے یہ پروف ہو چکا ہے اس کو ایکسپوز کرنا کیا ہے شامیر عباس لے اور شامیر عباس کو اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے اب شامیر کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ وہ نادر علی کو پی فور پکاؤ کو ایکسپوز کرے اس نے یہ کہا کہ میں نے یوٹیوب پر سٹوری لگائی یا پوسٹ کی جس میں لوگوں سے پوچھا کہ پاکستان کا فیمس پرینک سٹار کون ہے اس نے نام ڈالے لسٹ میں اپنا نام بھی ڈالا اسی پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ پی فور پکاؤ اس نے نیکس پوسٹ کی یا سٹوری جو بھی لگائی اس نے کہا کہ اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیتے ہیں کیا میں پی فور پکاؤ نادر علی کو ایکسپوز کروں تو لوگوں نے کہا کہ جی ہم بالکل اس پاس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں متفق ہے ہم لوگ چاہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ واقعی جو ہے ایک فیک پرینک سٹر ہے ایک جالی ہے ایک ڈراما ہے اور ہم لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہوتا ہے تو اسی فیصل لوگوں نے وہاں پر کومنٹ کیا اپنا ووٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل آپ ایکسپوز کریں جس کے بعد شامیر عباس نے نادر علی کو بہت خوبصورت انداز میں ایکسپوز کر دیا جس سے نادر علی کی ساکھ واقعی متاثر ہوئی ہے وہ کیسے اگر ابھی آپ پی فور پکاؤ پر جاتے ہیں اور نادر علی کے چینل کے کسی بھی ویڈیو کو اپن کرتے ہیں اگر آپ بتا دیتے ہیں کہ ہم ایکٹنگ کر رہے ہیں ہم نے یہ جو کریکٹر لیا ہے یہ ہائر کیا ہوا ہے this is not prank this is a drama short movie film entertaining جو پراغرام ہے ہمارا کچھ بھی اس طرح کا title دے دے تو اس سے یہ ہے کہ کم سے کم اب ہم لوگ سمجھتے تھے کہ نادر علی ہی سب کچھ ہے پاکستان سے باہر کے جو لوگ ہیں جو اردو سمجھتے ہیں میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں وہ ہمارے بارے میں اس وقت کیا سوچتے ہوں گے کہ جو ایک تھا جس کے بارے میں سب لوگ آپ لوگ تعریفیں کرتے تھے وہ بھی تمہارا جالی جھوٹا نکلا فراڈیا نکلا غلط ہے یہ چیز آپ لوگ بڑے سٹار ہیں آپ نے پاکستان کے image کو بہتر کرنا ہے اگر آپ بہتر نہیں کر سکتے تو کم سے کم ساکھ کو خراب مت کریں پاکستان کی ڈراما انڈسٹری بہت اچھی ہے فلم انڈسٹری بھی کچھ بہتریاں آ رہی ہے جو ماضی میں تھا جو چل رہا تھا وہ کلچر تو قریبا ختم ہونے والا ہے نئے ٹیلنٹ آیا تو فلم انڈسٹری تھوڑا سا بوم پکڑ رہی ہے لیکن یوٹیوب کی جو انڈسٹری تھی وہ واقعی بوم پکڑ چکی ہے یہاں پر بہت بڑا بہت اچھا جو ہے سکرپ ریٹر بیٹھا ہوا یہاں پر فلم میکر بیٹھا ہوا ہے یہاں پر بڑے بڑے صحافی انکر سجدیاکار آ چکے ہیں تو اب اس پلیٹفورم پر بیٹھ کر اگر آپ اس طرح کے جوٹی ڈرامے والی ویڈیوز بنائیں گے تو اس سے ایک تو آپ کی ساتھ متاثر ہوگی دوسرا پاکستان کی ساتھ بھی متاثر ہوگی اس سے بچے یہ چیز غلط ہے امید کرتا ہوں انفرمیشن پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کرنے کے ساتھ سارٹ موٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات